پاکستانی موڈل اور ڈانسر متیرہ کا کہنا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہم نے اپنی زندگیوں کا مقصد صرف شادی رکھ لیا ہے بس شادی کرنی ہے لیکن لڑکوں کو چاہیے پہلے کریئر گھر اور اپنی پہچان بنا کر شادی کا سوچیں حال ہی میں مطیرہ ایک پوڈکاس میں انٹرویو میں شریک ہوئی جس دوران میں اسبان نے ان سے سوال کیا کہ ایسے لڑکی جو ایکسرسائز نہیں کر پاتے یا پھر وہ جن کے مٹاپے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی سوال کے جواب میں مطیرہ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ لڑکوں کو ہردگ روشن ہونا چاہیے اگر کسی مرد کی شادی نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شادی نہیں ہوتی تو مر نہیں جاؤ گے ہم نے اپنی زندگیوں کا مقصد شادی رکھ لیا ہے لڑکا ہو یا لڑکی شادی کرنی ہے جبکہ مردوں کو معاشی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے مردوں کی اپنی پہچان ہونی چاہیے اس کے بعد انہیں بیوی ڈونڈنی چاہیے کیونکہ بیوی کو دینا ہوتا ہے اس سے لینا نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے جو شخص آپ کی زندگی کے مشکل لمحات میں آپ کا ساتھ نہ دینا چاہے تو میرا نہیں خیال کہ اسے آپ کے اچھے لمحات میں آپ کے ساتھ ہونا چاہیے پاکستان میں یہ چیز بہت عام ہے ہمارے لوگ چینل پر بیٹھ کر کسی موٹے اداکار یا اداکارہ کی تصویر لگا کر اپنی رائے دیتے ہیں کہ ان کو پتلا ہونا چاہیے ہیروائن ہے تو اس کی کمر پتلی ہونی چاہیے ہیروائن ہے تو گوری چٹی ہونی چاہیے فلاں فلاں جو کہ غلط ہے مطیرہ نے مزید کہا کہ اگر کسی شخص کا وزن سو کلو سے اوپر ہے تو میرے نزدیک اسے وزن کم کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص نارمل ہے یا پھر زیرو سائز نہیں ہے تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ وہ زیرو سائز ہو جائے ان کا کہنا تھا کہ مرد ہو یا خاتون انہیں دونوں کے جسم مختلف ہوتے ہیں اسی طرح دونوں کے جسم کے مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں خواتین کے مسائل مردوں سے زیادہ ہیں اس کے باوجود ہمارے یہاں مرد حضرات عورتوں کے لئے بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ یہ تو موٹی ہو گئی ہے اس سے دبلہ ہونا چاہیے